سم ٹائمز ہم اپنی زندگی خود مشکل بنا لیتے ہیں اپنی موجودہ زندگی اللہ پاک کی دیوی نعمتیں اور اصائشیں اس پر شکر کرنے کے بجائے اپنی لائف انجوائی کرنے کے بجائے دوسروں کے مال و دولت پر دوسروں کے اصائشوں پر دوسروں کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے موازنہ کر بیٹھتے ہیں پھر ہمیں کیا ملتا ہے اداسی پریشانی دکھ دپریشن نہ شکرہ پن جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ اپنے موازنہ اس انسان سے کرے گا جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ اپنا موازنہ ہمیشہ اس انسان سے کرے گا جس کے پاس دو گاڑیاں ہیں مانو کہ یہ سارا سکون اس کمپیریزن نے خراب کے رکھا ہے جب ہم جب بھی کمپیریزن کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے تو گولڈن لائف جی رہے ہیں ڈائمن لائف جی رہے ہیں اور ہماری زندگی ایسی ہے ہم ایسے ہیں ہم ہی ایسے ہیں اور یہ کمپیریزن جو ہوتا نہیں ایسی بلا ہوتی ہے جب یہ چمر جاتی ہے آپ کو آپ کے اندر اتمنان خوشی سکون سب برباد کر دیتی ہے لیکن آج میں جو آپ کو کہانی سناوں گی very inspirational very motivational اس کا سننے کے بعد آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے آپ کبھی اپنا کمپیریزن کسی دوسرے انسان سے نہیں کریں گے آپ کبھی اپنے آپ کو کم تر اور دوسروں کو اپنے سے بہت اچھا فیل نہیں کریں گے in fact ہے کہ آپ اپنے زندگی میں کبھی گلے شکمہ نہیں کریں گے شکایات بند کر دیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو اس کہانی کا مکمل سننا بہت ضروری ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ریون رہتا تھا ریون ایک پریندہ ہے جو کوئے جیسا ہوتا ہے آپ کو اس کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی ایشیا میں جیسے کوئے پائے جاتے ہیں ویسے ہی امریکہ میں یو ایسے میں پولینڈ میں وہاں پر ریون پائے جاتا ہے جو کہ کوئے کی طرح ہوتا ہے اور وہ بالکل بلیک ہوتا ہے ریون اپنی زندگی میں بہت ناخوش رہتا تھا ہر وقت اداس پریشان اس کو اپنی زندگی سے کوئی پیار محبت نہیں تھا اس کو لگتا تھا جیسے اس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اسے پیار محبت نہیں کرتا اس کا رنگ بالکل بلیک ہے کوئی اس میں کشش نہیں ہے ایک دن وہ درخت کی شاک پر بیٹھا رو رہا تھا کہ اسی درخت کے نیچے ایک درویش انسان ایک دانہ انسان بیٹھا ہوا تھا ریون کا آنسو اس درویش انسان کے گال پر گرتا ہے تو وہ درویش انسان اوپر اپنا شہرہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کو درخت کی جھولتی شاک پر ریون بیٹھا دکھائی دیتا ہے درویش انسان پوچھتا ہے کہ آخر تم کیوں روتے ہو ریون اس کو بتاتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت ناخوش ہوں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا کاش میں ریون نہ ہوتا درویش انسان پوچھتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو تمہاری کیا خواہش ہے مجھ سے اظہار کرو شاید میں تمہارے لئے کچھ کر سکوں وہ اڑ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے سوان بنا دو یہ بھی ایک پرندہ ہے پلکل وائٹ کلر کا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں ویسا بننا چاہتا ہوں درویش انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں وہی بنا دوں گا لیکن جاؤ اور اس سے پوچھ کر آؤ کہ کیا وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اس کا جواب لے کر آؤ پھر میں تمہیں سوان بنا دوں گا ریون ایک لمبی اڑان بھرتا ہے اور سیدھا سوان کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو اور اس آؤ ایسا سوان اس کا جواب دیتا ہے کہ بلکل بھی نہیں دیکھو میرا رنگ سفید ہے یہ بھی بھلا کوئی رنگ ہوا سفید رنگ کی تو کوئی رنگ نہیں ہوتا میں اپنی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں ہوں میرا خیال ہے سب سے زیادہ خوش پیرٹ ہوگا کیونکہ اس کے پاس بہت سارے رنگ ہوتے ہیں اس کے چونچ پی ریڈ کلر کی ہوتی ہے وہ بہت کلر فل پرندہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے خوش پرندہ توتہ ہوگا اس کا جواب سن کر ریون توتے کی تلاش میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور آسمان میں لمبی اڑان پھرتا ہے پہلے آخر وہ توتے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو کیا تم اپنی زندگی سے بہت خوش ہو توتہ اس کو جواب دیتا ہے بلکل بھی نہیں ریون اس کو بہت حیرانی سے دیکھتا ہے کہ توتہ کیا کہہ رہا ہے توتہ اس کو بتاتا ہے دیکھو میں خوبصورت پرندہ ہوں میری چونچ بھی سرخ رنگ ہی ہے میں بہت رنگ برنگہ پرندہ ہوں لیکن میں اپنی ساری زندگی اسی خوف میں گزار دیتا ہوں کوئی مجھے قید نہ کر لے کوئی مجھے پکڑ نہ لے انسان ہم توتوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں پکڑ کر پنجروں میں قید کر لیتے ہیں ہم اپنی ساری زندگی اکثر پنجروں میں گزارتے ہیں تو اسی خوف میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے کہ کہیں کوئی آئے گا شکار کرے گا ہمیں پکڑ لے گا اور ہمیں قید کر دے گا ایسی زندگی اور خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ ہم ڈر ڈر کر اور باقی کی زندگی قید میں ہی گزار دیں ریون اس کو بہت حیرانی سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے پھر تم مجھے بتاؤ کہ اس دنیا کا سب سے خوش پرندہ کون سا ہے توتہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مور ہوگا اس دنیا کا سب سے خوش اور خوش قسمت پرندہ مور ہی ہوگا دیکھو نا اس کے کتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اور کتنے سارے رنگ اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کو جب چاہے کھول لیتا ہے جب چاہے بند کر لیتا ہے سب اسے پیار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے مور سب سے خوش پرندہ ہوگا ریون اس کی بات سن کر سیدھا مور کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھل آخر اس سے ایک جگہ مور نظر آتا ہے اور مور کے ارد گرد کافی زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ دیکھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ریون اس مور سے وہی سوال دہر آتا ہے تو کیا تم ہی اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو مور اس کو جواب دیتا ہے بلکل بھی نہیں دیکھو نا میری بھی کیا زندگی ہوئی کہ لوگ ہمیں چڑیا گھر میں رکھ لیتے ہیں اور نہ میں اڑ سکتا ہوں میرے اتنے بڑے بڑے پروں کا کیا فائدہ جو میں کھولتا ہوں بند کرتا ہوں لیکن میں آسمان پر لمبی اڑان نہیں بھرتا اور جب لوگ ہمارے بڑے بڑے پروں کو نوچتے ہیں اور ہمارے پروں کو نوچ کر اس سے ڈیکوریٹیو آئیٹمز بناتے ہیں جب ہمارے پروں کو ہمارے جسم سے اللہ کیا جاتا ہے میں بہت تکلیف ہوتی ہے میں بالکل بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں کاش میں مور نہ ہوتا ریون بہت حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ پھر تو مجھے بتاؤ کہ اس دنیا کا سب سے خوش پرندہ کون ہوگا مور اس کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس دنیا کا سب سے خوش قسمت پرندہ ریون ہی ہے جو لمبی اڑان بھرتا ہے جو آسمانوں پر گھومتا پھرتا ہے اپنی مرضی سے کہیں آتا کہیں جاتا ہے نہ ہی تو اس کو خوف ہوتا ہے کوئی سے قید کر لے گا نہ ہی اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے عرد کے جمع ہوتے ہیں اور اس کو نوچ کر مختلف اشیاء بناتے ہیں وہ اپنی ایک ازاد زندگی جیتا ہے اس دنیا کا سب سے خوش قسمت اور خوش پرندہ ریون ہی ہے مور کا جواب سن کر ریون کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ جاتے ہیں لیکن یہ آنسو خوشی کیوں ہوتے ہیں وہ پہلی مرتبہ بہت اتمنان اور سکون والی اڑان بھرتا ہے اور آسمانوں پہ جھومتا ہے گاتا ہے خوش ہوتا ہے اور سکتا اس ترویش آدمی کے پاس آتا ہے اس کا ساری روح دات سناتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ نہیں بننا مجھے کسی کے جیسا نہیں بننا میں جو ہوں جیسا ہوں میں ہی خوش قسمت ہوں میں بہت خوش ہوں کبھی کبھی ہم بھی ریون جیسی غلطی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش ہونے کی بجائے ہمیشہ دوسروں سے کمپیریزن کر کے ان کی طرح بننا چاہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ لائف چیرے ہیں ان کی لائف میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہم ریون جیسی غلطی کرتے ہیں اور ہم دوسروں جیسا بننا چاہتے ہیں جو ہے جیسا ہے جتنا ہے ہمارا ہے اپنا ہے اس پہ شکر ادا کریں نہ کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر جلیں کڑھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے ہر انسان کی اپنی ایک ورث ہے ہر انسان کو اللہ پاک نے دوسرے سے ڈیفرنٹ بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے کیونکہ اللہ ہمارا کریچر ہے ہم اللہ کی حکمت اور مسلحت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو زندگی میں کمپیریسنس بن کر دیں گلے شکوے بن کر دیں شکوے شکایات بن کر دیں آپ جو ہیں جیسے ہیں اس کو ایکسپٹ کریں اور اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کریں یہ امپروف کرنے کی جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہے کبھی کبھی ہم ایسے ہی زندگی میں اداس اور پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن کسی کا ایک جملہ کسی کا ایک لفز کبھی کبھی پڑی ہوئی ایک بات ہمیں اتنی موٹیویشن دیتی ہے نا کہ ہمارا سوچنے کا انداز کیا پورا سیناریو چینج ہو جاتا ہے پوری سراؤنڈنگ چینج ہو جاتی ہے تو دوستو کبھی بھی دوسروں جیسا بننے کی کوشش مت کریں بلکہ آپ جیسے ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو پور سکون رکھیں دوسروں سے کمپیریزن ہمیشہ آپ کو بے سکونی بے چینی ناشکرہ پن دیتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ ہم جن لوگوں جیسا بننا چاہ رہے ہیں جن کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں جن کو ہم اپنا منٹور مان رہے ہیں اور ہمیں لگ رہے ہیں کہ ان کی لائف بہت پرفیکٹ ہے کاش ہم یہ ہوتے ہیں کاش ہم ان جیسے بن جائیں ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی سے کتنے ناخوش ہوں اور ان کی زندگی میں کتنے دکھ درد اور پریشانیاں ہوں جو ہم سے بلکل انویزیبل ہوں بعض وقت ہمیں یہ تصویر کا ایک روخ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے ہم وہ نہیں جان پاتے ہیں تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ریون جیسی غلطی مت کیجئے گا کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ کر ان جیسا بننا یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے اس فیڈیو کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا اور آپ کی سوچ کو بدلنا تھا اور کبھی نہ کبھی ہمیں ایسے فیز میں ضرور جاتے ہیں جہاں ہم کو ایسی کسی موٹیویشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے جیسا مجھے اس کہانی کو پڑھ کر بہت اچھا لگا تھا آئے ہوپ آپ کو ایسا سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس کو اپنے سے ضرور ریلیٹ کیا ہوگا اپنے رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ